دیس اور دنیا کورونا کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور خاص سہتر بنا دی گئے جہاں پر کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں وہاں پر بے سیس احتیاط برتے جا رہے ہیں یعنی کرفیو لگایا جا رہا ہے میں جلا مکہلے چورو کا درستہ راستان شاہب کو دکھا رہا ہوں اور اس سیر میں تین کورونا پوزیٹیو ہے حالانکہ پہلے یہ سنکیہ کافی تھی لیکن بہت سارے دس سے بارہ لوگ نوگٹیو آنے کے بعد میں کافی اتک لوگوں کو رہات ملے لیکن اس سمیں بھی تین کورونا پوزیٹیو ہونے کے قرآن سیر میں کرفیو ہے اور پولیس پورا احتیاط برتے رہے ہیں یہ جلا کلیکٹر کا درستہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر عاشق شاہوں کے واہن کے علاوہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے جلا مکہلے چورو کا درستہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت یہاں پر سکتی برتی جا رہی ہے کیونکہ سیر میں کرفیو ہے اور چپے چپے پر پولیس کرمی تینات ہے سیر میں بلکل سنناٹہ آپ دیکھ سکتے ہیں جلا مکہلے چورو کا درستہ آپ کو دیکھا رہے ہیں چورو بیدائک پورا احتیاط سواشتے منتری راجندہ شنگ جی راٹھوڑ کی نباسطان کا درستہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں راسن سامگری کی گاڑیاں یہاں سے روانہ کی جا رہی ہے چورو بیدائک راجندہ شنگ جی راٹھوڑ کے دوارا میں سم آپ کو چورو جلا مکہلے کا درستہ دکھا رہا ہوں اور ہم راجندہ شنگ جی راٹھوڑ جو کی ویدائک ہے چورو کے ان کے نباسطان پر پہنچے ہیں اور یہاں سے نباسطان پر دو گاڑیاں میں جو راسن سامگری ہے وہ جرک پوندو تک پہنچا ہی جا رہی ہے اور ابھی یہاں پر ویدائک خود راجندہ شنگ جی راٹھوڑ اور رتنگ ویدائک ابنیسی مہرسی جیلا پرموکھر لاج جی سارن اور انہیں لوگ یہاں سے ان گاڑیاں کو روانہ کر رہے ہیں چورو ویدائک اور پوروی اچھکت سارا منتری راجندہ شنگ جی راٹھوڑ جرک پوندو کو رہت سامگری پہنچانے کے لیے گاڑیوں کو ہری جنڈی دکارت کر روانہ کر رہے ہیں ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں جیلا پرموکھر لاج جی سارن رتنگ ویدائک ابنیسی مہرسی اور تمام لوگ کرونا کے خلاف زنگ میں جرتمندو تک رہت پہنچانا سب سے بڑی جیمہداری ہے جن پر تیندیو کی وہ پوری کی جا رہی ہے کو رانہ کے کہر میں کرفیو گرست چورو کی سنسان سڑکیں آپ دیکھ رہے ہیں چورو میں لوگ ڈاؤن اور کرفیو کاولنگن کرنے والے لوگوں کے سیجھ گئے کیے گئے واہن آپ دیکھ رہے ہیں چورو کا اتیاسی سپید گھنٹا گھر چتر جوکی مکھے بزار ہے چورو کا ہر جگہ آپ دیکھریں سنناٹا ہے چورو کا گھڑ چوراہا ہے چورو کی سنسان سڑکیں آپ دیکھ رہے ہیں کرفیو ہے یہاں پر تین کورونا پوزیٹیو ہے چورو میں اس میں کوئی کونٹیکٹ کی آفچکتہ نہیں ہے دیکھیں پیر سے اس لیور کو دبائی جاتا ہے اور سینٹائز آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور جیسے آپ نل کے پاس آئیں گے اس میں بھی آپ کو لیور دبانا ہے اس کے بعد میں اس ٹونٹے سے پانی آلے لگے گا یعنی آپ کو ہاتھ کہیں نہیں لگانا ہے یہ سے کہتے ہیں کونٹیکٹ لیس ہینڈ واسنگ سسٹم جیلا کلیکٹیٹ چورو میں یہ سسٹم لگائے گا ہے یہ دیکھیں لیور دبتے ہی جو بوتل لگی ہے اس میں سینٹائز آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا چورو جیلا کلیکٹیٹ میں ایک مسین لگائی گئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کونٹیکٹ لیس ہینڈ واسنگ سسٹم یعنی اس سسٹم میں آپ کو کئی ہاتھ لگانی کیا فشکتہ نہیں ہے اس مسین میں نیچے یہ لیور لگے ہیں اس کو آپ دگائیں گے بھائیں اور دبائیں گے تو اس سمیں آپ دیکھیں گے ایک منٹ یہ دیکھیں یہ جیسے ہاتھ ہو رہے ہیں وہاں پر ایک بوتل لگی ہے جس میں سینٹائز آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اور اس کے بعد میں آپ ہاتھوں کو 30 سے 20 سکنڈ تک ملے دوسری اور لیور لگائے اس کو دبانے کے بعد میں ٹونٹی سے پانی آنے لگے گا یعنی ایک بہت اچھا سسٹم ہے جس میں آپ کو کئی کونٹیکٹ کیا سکتا نہیں ہے کیونکہ یہ سنکرمن ہے وہ کونٹیکٹ سے پھیلتا ہے اور سنکرمن سے بچانے کے لئے یہ مسین یہاں پر جلہ کلیکٹیکٹ پر دو تین سان پر لگائی گئی ہے چورو کے کلیکٹیکٹ سرکل کا درشی آپ دیکھ رہے ہیں چورو میں آپ سب جانتے ہیں کرفیو ہے جس میں کیونکہ یہاں پر تین کورونا پوزیٹیو ہیں اور ہر جگہ پولیس کھرمی تینات ہیں اور سارے راستے بند کیا گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سارے راستے بند کیا گئے ہیں کلیکٹیکٹ سرکل کا درشی آپ کو دکھا رہے ہیں ہر بیکتی سے پوستاس کی جاتی ہے جو ادھر سے نکلتے ہیں اس کاریاں لگاتار سر میں گست کر رہی ہیں کرفیو گرست چورو کا نظار آپ کو دیکھا رہے ہیں میں اسے میں آپ کو چورو جیلا کلیکٹر کا درشی دکھا رہا ہوں جہاں پر اسے میں ادھر سے نکلتے ہیں جیلا کلیکٹر سپی سباپتی سی ایم اچو تمام لوگ یہاں پرپستیت آپ دیکھ رہے ہیں سب ہی بیٹھ ہیں سوشل ڈسٹنس کا وشیش دیان رکھا جا رہا ہے اس لئے اس میٹنگ کو پارک میں رکھا گیا ہے کسی ہول میں نہیں رکھا گیا ہے سارے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک میٹر کی دوری پر بیٹھیں اور اس سمیں چونکہ چورو میں کرپیو چل رہا ہے تین کورونا کے اکان اس لئے سر کی ستیتی پر اس سمیں چرچہ ہو رہی ہے اور آگے رمجان بھی آنے والا ہے اور اس پر بھی ویچار بھی نسکیا جا رہا ہے رمجان کو لے کر یہ میٹنگ جیلا کلیکٹر میں ہو رہی ہے جیلا کلیکٹر اس بھی سباپتی اور تمام لوگ میٹنگ کر رہے ہیں اور سمجھے جا رہا ہے کہ رمجان میں بھی ہمیں پوری لوگ ڈاؤن کا پارن کرنا ہے جو پرسنٹیج وہ دس گونہ زیادہ ہے اور جو اس کا موٹیلٹی جو اس سے جو جیتھ ہونے کی جو پوسیبلیٹی ہے وہ بھی ملعب نورمال فیور سے کون مرتا ہے کون مرتا نہیں ہے بٹی اس میں زیادہ دیتھ ہوتا ہے اور اس میں ابھی تک ہمیں بھی اس کو نوویل کورونا بھولتے ہیں نوویل مطلب ہی چینج ہوتی رہتی ہے یہ موٹیشن ہوتی ہے اس کے تو اس لیے کہ ابھی تک کوئی دوائی یا ویکسین آنی پائی اتروایس سبھی ایسے سنترمن ہیں یہ اس کی دوائیاں اس کی دیکھیں بٹا بٹ آجاتے اور اس کا تیزی سے بڑھتے ہیں اور بڑے بڑے دیش جو ہم مانے جاتے تھے ایکسپرٹ دیش مانے جاتے تھے ان سبھی میں جس نے بھی اس کو ہلکے سے لیا گوچا کہ ہمارے میڈیکل فیسیلیٹی بہت اچھا ہے ہم کنٹرل کر لیں گے ان سب میں وہ ہار گئے اور ہمارے دیش تو آپ جانتے ہو کہ ہمارے دیش تو آپ جانتے ہو کی فیسیلیٹی تو ہے بٹ پوپلیشن اور پریشر اور پوورٹی جو ہے جیدہ ہے کمپیر ٹو جو رچ نیشن تھے فرانس اور اٹلی ہوئے تو اس لیے ہم نے لکڈون کب گیا تھا راجستان میں تو سب سے پہلے کر دیا تھا بائیس تاریک سے جو جانتا کرتی ہوتی اس کو ایکسٹین کرتے ہوئے کر دیا تھا اور دیش میں پچیس طریقوں لاغو ہوئی اور چودہ تک بہت اچھی طریقے سے پالنا بھی ہوئی حالانکہ یہاں پہ کیسز بھی آئے ہیں پھر بھی لوگوں نے کافی مدد کیا لوگوں نے کافی مومنٹ کمی رکھے کرسیو کا بھی کافی اچھی طریقے سے پالنا ہوئی اور اس میں لکڈون ٹو پوئنٹ زیرو کر کے ملکہ بیس ملکہ آج سے کچھ کچھ ریلیکسشن گورنمنٹ آف انڈیا نے دیا ہے گورنمنٹ آف راجستان نے بھی اس کو انمت دیا ہے بہت کیا ہوتا ہے کہ کبھی ایسے لگتا ہے کہ چھوٹ دی گئی ہے اس کا مطلب کافی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارا بھی تو آگاتیج بھی آ رہی ہے رمضان بھی آ رہی ہے کوئی اور پروگرام بھی آ رہی ہے بہت سارے ملٹیپل ابھی اچھے تائم تھے ابھی شادی سماروں کا بھی یہی مورد تھا تو لوگ یہ نہیں سمجھ لے کہ ہم شادی کرنے لگ جائے اور یا کوئی سماروں کرنے لگ جائے یا ہمارے جو جو مندیر اور اس کو بھی مسجد کو اوپن کر کے لوگوں کو زیادہ ایکسرت کرنے لگ جائے میں یہ کہوں گا کہ لاپڈون 2.0 اس میں زیادہ جو چھوٹ ہے وہ چھوٹ اس میں نہیں ہے کہ جو پبلک پلیسز میں جو سماروں ہوتی ہے دارمک ہو یا سماجک ہو اس کی جو سماروں میں وہ چھوٹ نہیں ہے اور یہ جو آپ نے ابھی چودہ تک اور ڈکل تک آپ نے جو پالنا کرتے آئے ہم اور اپنے جو ریلیجیس سریمنیس بھی ہوتے ہیں ریلیجیس فنکشن بھی ہوتے ہیں وہ آگے میت تین تک بھی ہمیں اس کو پالنا کر رہے شاید یہ ہو سکتا ہے اور بھی آگے تک اس ٹائب کے سماروں میں روک رہے گی یا اس میں کنٹرول کر کے لہنا پڑے گا جو ہمارے جو چورو جلے میں کرسی ہو تو سردار شر اور چورو میں لگی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے کیسز آئے تھے اور پوسٹیپ نیٹیس بھی زیادہ تھی اور کرکیو ابھی کچھ دن تک ایکسٹینڈ بھی رہے گا اس کے کوئی ریلیجیس سریمنیس کے ہم میں اور اپنے صاحب نے ابھی تک اس میں ڈیسیجن لیا کہ یہ تھوڑا دن تک اور ایکسٹینڈ رہے گا اور یہ جو لوگڈون 2.0 کے جو ریلیجیس سریمنیس کیے ہیں وہ یہ میٹنگ اس لئے ہے ایک تو ہماری جو سمارو ہے اس میں ریسٹرکشن کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ لوگو اکٹا ہونے لگ جائے کوئی پوزا ارچنا ہونے لگ جائے مسجد میں جمعہ جمعہ پارٹی ہونے لگ جائے افتیار پارٹی آپ کرتے ہیں افتیار کا جو ہوتا ہے تو آپ سب کو یہ میسیج تو سب کو کرنا پڑے گا کہ جیسا جہاں لوگ اکترس ہوتے ہیں میں بھی کچھ دن تک نہیں رہے گا یہ کنوینس کرنا ہے یہ کنٹینیو رکھنا ہے لوگ یہ سمجھ لیں کہ سارا لیلکسیشن مل گیا ریلکسیشن مل گیا ریلکسیشن اس میں نہیں وان پورٹی فر میں ریلکسیشن نہیں ہے سامارو میں نہیں ہے سامسکتک ساماجک یا دارمک جو ہوتے ہیں جو سامارو ہوتے ہیں یوزولی اس کا لوگ ملتے ہیں جلتے ہیں اسی لئے یہ سامارو ہوتے ہیں یہ اس کی ریلکسیشن آگے بھی رہیں گے اور آپ کی ملتب ہو سکتا ہے کہ پوڑا گھر پہ گھر ہے ایوری ہاؤس ہے ٹیمپل ایوری ہاؤس ہے مسجد ہر گھر مسجد ہے ہر گھر مندیر ہے گھر میں آپ کو پوڑا کتنے بھی کر لیں ہمیں کوئی دکت نہیں ٹیمپل میں ارچنا جو پوڑا پوڑاری کرتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے لوٹ سپکر کر کے آپ میوزک کر کے لوگوں کو چھتر کرنا چاہتے ہیں کوئی دکت نہیں مسجد میں وہیں نماز ہوتی ہے نماز کی جو آپ کا ہوتا ہے وہ انوانس ہو جائے مسجد اجان بھی ہو جائے ہمیں کوئی دکت نہیں بچہ لوگ اکترت نہیں رہیں گے لوگوں کو یہ سمجھانا ہے اپنے گھر پہ ہی یہ ہونا چاہیے وہ اکترت نہیں ہو ایک اس میں بڑا یہ ہے ہمارے یہاں پہ چودہ کے چودہ کیس جو آئے ڈاکٹر صاحب بیٹے ہیں ان میں کسی بھی طرح کے لکشن نہیں وہ سب صحیح آدمی ملاب ان کی باڈی اس کی اندر کف نوز نوز کی جو ڈروپنگ سے رننگ ہے کچھ بھی نہیں اس کو بولتے ہیں اسی کا سپیشل یہی تو ہے ایفیکٹ تو نورمل آدمی کو کرتی ہے بٹ اس کی پورا ایفیکٹ جو ہے وہ ان آدمی کو آتے ہیں جو ولنرے بل بولتے ہیں آلریڈی ایج آلریڈی اس کو نیمونیا ہو چکے یا اس کی لیور ڈیمیج ہے کٹنی ڈیمیج ہے لنگ ڈیمیج ہے تو اس کو بہت زیادہ سے افیکٹ کر دے گی نورمل آدمی یہ رہے گا تو کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ جو آیا ہے بیٹا ہے وہ سنکرمیت کر رہا ہوگا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ سنکرمیت کر رہے ہے کیونکہ اس کے باڈی میں وائرس ہے اور اس کے ناو اس کو طبیعت کراب ہے نہ کچھ ہے طبیعت کر رہا ہوگا آپ طبیعت کر ہوگا آپ کے سامنے اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ لوگ اس کو گھر میں بٹا دیں رکھتے 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 رہنے جو یہ پورے دونوں تینوں ہر ریلیجن میں یہ لکھا ہے کہ سوچتہ ہی ریلیجن کا اپنا بسوط رکھنے کے دور دور رہنے کے اور جو سما رہو ہے اپنے گھر پر منانے کے لیے ان کو پرشار اور دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یا کو روزہ رکھتے روزہ کی جو فاسٹنگ کی ضرورت بنجائے اس کو ہم کیسے کریں اس کو بارے میں بھی ہم ڈسکرز کریں گے کیا کیا کی ضرورت ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی کرفیو ہے تو کچھ بسکتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ دوسرے جگہ بھی بھی سکتا ہے پورٹنٹ لوگ ہیں آپ لوگ ہی ہیں آپ لوگ اپنے اپنے دھرم کے اپنے اپنے سمودائے کے نام چین ویقت ہیں آپ ایک model ہیں باقیوں کے لئے آپ جو کہتے ہیں وہ آپ کے باقی سماج کے لوگ اس کو مانتے ہیں اور اس کا مان سممان رکھتے ہیں آپ ہمارے اور پرشاسن اور پبلک کے بیچ میں ایک پل کی طرح ایک بریج کی طرح کام کرتے ہیں ہماری کیا منچہ ہے سرکار کی منچہ ہے وہ جن جن تک پہنچے اس کے لئے ہم نے آج آپ کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی ہے جس میں کلیک ساب نے یہ بتایا کہ لوگ ڈاؤن کو آج 20 تاریس سٹیٹ سے اینٹری یا جو سیلڈ تھے بورڈر وہ بھی ستھی بلکل ویسی ہے جیسے پہلی تھے چھوٹے موٹے کچھ کاموں کے لئے کچھ دکانوں کے لئے ضرور چھوٹ دی گئی ہے سرکار کے دوارہ جو کر فیوگرس علاقوں سے ہٹ کر انہے جگہوں پر دی گئی ہے دھارمک ستھل آج بھی بند ہے پبلک کے لئے بڑے بڑے سمیلن شادی بیا کسی کے نتیو بھوج یا اس طریقے جو سمیلن جہاں پر پبلک اکھٹا ہوتی ہے اس پہ آج بھی بین ہے اور ڈیزاسٹر مینیجمنٹ ایک ایک سینٹرل ایک ہے جو ہر سٹیٹ میں لاغو ہوا ہے منیسٹری آف ہوم افیس کے آدیش آنو سار اس میں کافی کڑے پرویشن ہیں ہم لوگ آپ لوگ سے یہ نیویدن کر رہے ہیں آج کہ آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیں سبھی کو جنت کو چورو کی کہ وہ اس طریقی کی کسی بھی غلط apprehension میں نہیں رہے کوئی confusion ہے تو control room numbers ہیں آپ کسی کو بھی phone کر کے پوچھ لیجئے کہ یہ چیز allowed ہے کہ نہیں allowed ہے اپنے مند سے ہم یہ دھارنہ نہیں بنا لیں کہ لاغ ڈھوڑی deal ملی ہے تو یہ چیز allowed ہوگی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں strictly enforce کرنی پڑیں گی اگر ہم strictly enforce نہیں کریں گے تو بھیل بارہ آج پورے دیش میں موڈل کی طرح ہے کی کیا start ہوا تھا اور آج کتنا بڑیا کر رہے تو ہر بار یہ ہی کہا جاتا ہے ہمارے سبھی سینئر آفیس آفیس آز بھی کہتے ہیں مکھی منطری صاحب بھی کہہ رہے کہ strict enforcement ہی اس بیماری سے بچنے کا ایک ماتر طریقہ ہے unless and until آپ کو بہت ضروری ہے گھر سے باہر نکلنا کوئی emergency situation ہے تو ہی آپ نکلیں یہ تھا جلا مکھی لے چورو سے مارا خاص کر جہاں پر اس سمائے کرفیو چل رہا ہے کیونکہ چورو میں تین کرونا پوزیٹیو ہیں اور آج جلا collected پریسر میں ایک سبا کا ایوزن کیا گیا جس میں رمجان کے مہینے اور اکسے ترتیا کو دونوں دھرمے کے لوگوں کو آسوست کیا گیا لوگوں کو کہ کسی طرح کی پریسانی نہیں آنے دی جائے گی ہر طرح کی چیز ہوم دلوی کے مادیم سے پہنچائی جائے گی پھل اور سبجیوں کی بیوستہ اس طرح پر کی جائے گی اس طرح پر نائب امام سید پیر عبرار نے مانگ کی کہ ہر مولے کی جو مسجد ہیں اس میں ترابی کی جو نماز ہے اس میں پانچ چھے لوگوں کو یہ نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے ایسی ان سوڑے کے لئے میں سیوکمار تباری پنیشو کی بیوی اکتباری کے ساتھ آپ سب کا دینے بعد مزکار